بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ رشیہ اس وقت اپنے ویسٹن بورڈر کے اوپر یوکرین کے ساتھ انگیج ہے یہ جو نیٹو کنٹریز ہیں یہ ساری کے ساری رشیہ کے ویسٹن بورڈر کے اوپر ہیں اور رشیہ کا جو مین فوکس ہوتا ہے ملیٹریلی وہ بھی اس کے ویسٹن بورڈر پہی ہے لیکن رشیہ جتنا بڑا ملک ہے ایک طرف سے تو وہ یورپ سے ملتا ہے دوسری طرف سے وہ پیسفک کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے اور وہاں پہ اس کے مسئلہ مسائل جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی ہیں اس کے مسئلہ مسائل جو ہے وہ جپان کے ساتھ بھی ہیں رشیہ کے کچھ آئیلینڈز کے ڈسپیوٹس ہیں جپان کے ساتھ اور جتنی بڑی پریزنس اس وقت امریکن فورسز کی جپان کے اندر ہے وہ رشیہ کو تنگ کرتی ہے اور چائنہ کی وجہ سے امریکن نیوی کا جو بہت بڑا فوکس ہے وہ بھی پیسفک کے اندر ہی ہے تو رشیہ پیسفک کو اس طرح سے جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا رشیہ نیوی جو اس وقت پیسفک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پیسفک کے ایریے کو دیکھ رہی ہے اس کی ریڈینیس بھی رشیہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب ہوا کچھ یوں کہ چودہ اپرل کو رشیہ نیوی کے جو پیسفک فلیٹ تھا نا اس نے ایک دم ایک سرپرائز کومبیٹ ریڈینیس ڈریل جو ہے وہ کنڈکٹ کی سرپرائز ڈریلز جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کنڈکٹ کی جاتی ہیں کہ جو اوپر سینئر آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ان ایکسسائزز کا پتا ہوتا ہے نیچے لیول کے اوپر فورسز کو ان ایکسسائزز کا نئی آئیڈیا ہوتا اور ان کو ایک دم جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے یک دم ایک جنگ لگ جاتی ہے ملکل اسی طرح کا ایک سینئریو کریئٹ کیا جاتا ہے اور اپنی فورسز کو ایک بڑی ایکسسائز کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے تو رشیہ نیوی کا جو اس وقت سارا پیسفک فلیٹ ہے جس کے اندر اس وقت تقریباً ایک سو ستر کے قریب بیری جہاز ہیں جن کے اندر سب میرینز بھی شامل ہیں پچیس ہزار کے قریب اس کے پرسنیلز ہیں ان کو رشیہ نے چودہ اپریل کی رات کو ایک میجر سرپرائز کومبیٹ ریڈنیس ڈرل کے اندر جو ہے وہ جھونگ دیا اور ان ایکسسائزز کا جو مین فوکس تھا وہ سی آف اکھوس کا جو سدن پارٹ ہے اس کی طرف تھا یہاں پہ بسیکلی رشیہ کے دو ایسے آئیلینڈز ہیں ان آئیلینڈز کے اوپر جپان اور رشیہ کے درمیان جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں رشیہ کہتا ہے یہ آئیلینڈز ہمارے ہیں لیکن جیپان ان آئیلینڈز کو جو ہے وہ کلیم کرتا ہے تو ان ایکسسائزز کا مین مقصد یہ تھا کہ رشیہ نے ان دونوں آئیلینڈز کو جو ہے وہ سکیور کرنا ہے اور امریکن اور جیپنیز نیویز کو ان آئیلینڈ کے اوپر انویجن سے روکنا ہے اور ان ایکسسائزز کے اندر جو سب سے بڑی چیز فوکس کی گئی تھی وہ انٹی سب میرین وارفیر تھی کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیپنیز اور یو ایس نیویز جو ہیں ان کے پاس بڑی زبردست قسم کی سب میرینز ہیں جیپان کی سب میرینز کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیپان دنیا کی پہلی نیوی ہے جس نے لیتھیم آئین بیٹریز جو ہیں وہ اپنی سب میرینز کے اندر انسٹال کی ہیں جو ان سب میرینز کے سٹیلتھ کو بہت زیادہ امپروف کر دیتی ہیں ان کی کوائٹنس جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں دیکھیں یہ جو سب میرین ہوتی ہے نا اس کا سٹیلتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک سب میرین کتنی کوائٹ چلتی ہے جتنی زیادہ کوائٹ سب میرین موو کرے گی اس کا سٹیلتھ اتنا زیادہ ہوگا تو جیپنیز نیوی کے پاس اس وقت دنیا کی بہترین سب میرینز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں اور یہ رشیہ کے اس پیسیفک فلیٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی اٹیک سب میرینز ہیں وہ ساری کے ساری نکلئر پاورڈ ہیں بڑی بہترین قسم کی سب میرینز ہیں اور جیپنیز اور امریکن سب میرینز مل کے اس ایڑیے کے اندر کاروائیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کا فوکس چائنا کی طرف بھی رہتا ہے لیکن رشیہ نے اپنے آئی لینڈز کو سکیور کرنا ہے تو اس وجہ سے رشیہ جو ہیں وہ امریکن اور جیپنیز نیوی کی یہ جو سب میرینز ہیں ان کے اوپر خاص اپنی توجہ رکھتی ہیں اور ان کے حوالے سے یہ انٹی سب میرین وارفیر جو ہے وہ کنڈکٹ کرتی رہتی ہیں اب رشیہ کے پاس ان سب میرینز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کئے ٹوینٹی سیون پی ایل ہیلیکاپٹرز موجود ہیں جن کے اوپر ڈپ سونارز جو ہیں وہ لگے میں ہیں یہ ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ رشیہ کے مختلف قسم کے ڈسٹرائرز کے اوپر سے اوپریٹ کرتے ہیں رشیہ کے پاس کئی ایسے ڈسٹرائرز بھی ہیں جو ایک ڈسٹرائر ایک وقت کے اندر اس طرح کے دو ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ ہاؤس کر سکتا ہے اور دو کئے ٹوینٹی سیون ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ ان انٹی سب میرین وارفیر ایکوپنٹ کے ساتھ اوپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ رشیہ کے پاس تی یو ون فورٹی ٹو ایم تھری لانگ رینج والے انٹی سب میرین وارفیر ایکرافٹ بھی ہیں جن کو اب میری ٹیم پٹرول ایکرافٹ کہتے ہیں امریکہ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ پی ایٹ پوسائیڈن ہے پاکستان کے پاس پی تھریز ہیں اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ لینیج بند تھاؤزنڈ والے ایم پی ایز اس وقت تیار کروا رہا ہے ایٹی آر سیونٹی ٹو ہے جو کہ پاکستان نے بھی استعمال کرتی ہے اس طرح سے رشیہ کے پاس یہ تی یو ون فورٹی ٹو ایم تھری لانگ رینج والے انٹی سب میرین وارفیر ایرکرافٹ ہیں جن کا لوائٹر ٹائم جو ہے وہ ہیلیکاپٹر سے بہت زیادہ ہے اور وہ کنسیڈربلی زیادہ پیریٹ تک ہوا کے اندر رہتے ہوئے سمندر کو سکین کر سکتے ہیں تی یو ون فورٹی ٹو ایم پی ایرکرافٹ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹورپیڈوز وغیرہ لگائے جا سکتے ہوں لیکن زیادہ تر یہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ اپنے سرفیس وارشپس کے ذریعے سے سمندر کا ایریا جو ہے وہ کلیر کرتے ہیں جہاں پہ ان کو شک ہوتا ہے کہ دشمن کے سب میرین یہاں پہ پھیر رہی ہے رشیہ اپنی ان انٹی سب میرین وارفیر کیبیلٹیز کو بڑھانے کے لیے دو بڑے بڑے چالیس ہزار ٹن کے ہیلیکاپٹر کیریٹس جو ہے وہ تیار کر رہا ہے ان ہیلیکاپٹر کیریٹس کے اوپر وہ اپنے کا فیفٹی ٹو ہیلیکاپٹر جو ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کی ایر ٹونٹی سیون ہیلیکاپٹر جو ہے جو کہ سب میرین ہنٹنگ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں ان کو آپریٹ کروایا جا سکتا ہے ان کو ایز این ایم فی بی ایس سالٹ شپ سے استعمال کر سکتا ہے یہ دونوں کے ہیلیکاپٹر کیریٹس جو ہیں وہ کریمیا کے اندر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں ان سے کم ایک جو ہے وہ پیسیفک فلیٹ کو ان قریب جوائن کر لے گا اس کے علاوہ رشیہ نیوی کا جو ایر آم ہے ٹھیک ہے رشیہ کے پاس اس وقت کوئی آپریشنل ایر کرافٹ کیریٹس نہیں ہے اور یہ جو رشیہ کی نیوی ہے اس کا ایک اچھا خاصا پورٹنٹ ایر آم بھی موجود ہے جس کے اندر سیو تھرٹی جہاز بھی ہیں اور رشیہ نیوی آم کے یہ جو فائٹر جیٹس ہیں یہ اس ایکسسائز کے اندر حصہ لے رہے ہیں بلید امیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ ان ایکسسائز کے ریزلٹ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور آئی بلیو کہ یہ جو ایکسسائز کی جاری ہیں پیسیفک کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ چائنیز ریکویسٹ بھی شامل ہے ٹھیک ہے اتنی بڑی ایکسسائز جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی ریکویسٹ کے اوپر نہیں کنڈکٹ کی جا سکتی لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان ایکسسائز سے چائنہ کو بہت زیادہ خوصلہ ملے گا کیونکہ دیکھیں اس ایریے کے اندر امریکن نیوی جو ہے وہ جیپنیز نیوی کے ساتھ مل کے کاروائیاں کرتی ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ رشیان اور چائنیز نیوی نے اپنے جہازوں کو ملا کے اپنے وارشپس کو اکٹھا کر کے اس ایریے کے اندر ایکسسائز کنڈکٹ کی ہیں تو اگر رشیہ کی نیوی کی طرف سے اتنی بڑی ایکسسائز کنڈکٹ کی جاتی ہے یہ چائنہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا موریل بوسٹر ہے کہ چائنہ اس ایریے میں اکیلا نہیں ہے یہاں پہ بسیکلی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے ایک قوارڈ اتحاد منایا ہے جس کے اندر امریکہ آسٹریلیا جاپان اور انڈیا شامل ہیں اور یہ اتحاد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چائنہ سینٹرک ہے چائنہ سپیسیفک ہے کل کو اگر پیسیفک کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور رشیان اور چائنیز فورسز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں تو کیا قوارڈ اتحاد جو ہے وہ برقرار رہ سکے گا اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں انڈیا بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے رشیہ کے اوپر اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ فیل بکس یہ جو قوارڈ اتحاد ہے یہ کوئی ملیٹری اتحاد نہیں ہے لیکن اس قوارڈ اتحاد کے اندر یہ ساری کنٹریز جو ہیں یہ نیبل ایکسیفک کرتی رہی ہیں تو کل کو اگر پیسیفک کے اندر کوئی مسئلہ بنتا ہے اور چائنہ اور رشیان فورسز آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں تو کیا انڈیا نیوی جپان اور امریکن نیوی کا ساتھ دینے کے لیے جائیں گی بہت مشکل بات ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اتنی بڑی ایکسسائز سے رشیانز جو ہیں وہ ڈپلومیٹکلی بھی بہت کچھ اچیف کر لیں گے اور انڈیاز کو وہ سوچنے میں مجبور کر دیں گے کہ کل کسی کانفرکٹ کی صورت میں کیا وہ اپنی نیوی کو رشیان نیوی کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رشیہ کی جو اس وقت بلسٹک میزائل سب میرینز ہیں جو ان کی برائی کلاس کے سب میرینز ہیں وہ یا تو ان کے اس پیسیفک فلیٹ کے پاس ہیں یا ان کے آرکٹک فلیٹ کے پاس ہیں یعنی کہ جو رشیہ کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی ہے جو ان ایس ایس بینز کے ذریعے سے کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ یا تو رشیہ کی پیسیفک فلیٹ کے پاس ہیں یا رشیہ کی آرکٹک فلیٹ کے پاس ہیں اور رشیا کے یہ جو پیسیفک فلیٹ ہے اس کے پاس تین برائی کلاس والی بلسٹک میزائل سب میرینز موجود ہیں ان برائی کلاس والی سب میرینز کے ساتھ پندرہ اٹیک سب میرینز بھی اس پیسیفک فلیٹ کے پاس موجود ہیں پھر اس پیسیفک فلیٹ کے پاس ایک بڑا سلاوا کلاس کا شپ جو ہے وہ موجود ہے یہ رشیان نیوی کا فلیک شپ ہے سلاوا کلاس کا جو شپ ہے یہ بہت بڑا جہاز ہے یوکرین نے اپنے نپچن انٹی شپ مزائلوں کے ذریعے سے اس کو سنگھ کر دیا تھا لیکن یہ ایک شپ جو ہے یہ بھی رشیہ کے پیسیفک فلیٹ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ رشیہ کے اس پیسیفک فلیٹ کے پاس پانچ دیسٹرائرز اور چار فریگیٹس شامل ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت رشیہ نیوی کا جو زیادہ در فوکس ہے نا وہ سب میرینز کے اوپر ہے یہ جو دیسٹرائرز اور فریگیٹس ہیں ان کے اوپر رشیہ نیوی کا فوکس بہت کام ہے کیونکہ جب سے سویت یونین ٹوٹا ہے رشیہ نے ابھی تک کوئی بھی بڑا دیسٹرائر جو ہے وہ نہیں تیار کیا کچھ اس نے فریگیٹس ضرور تیار کی ہیں جن کے اوپر اس نے یہ ذرکون ہائپرسونک میزائلز رکھے میں ہیں لیکن تقریباً تیس سال ہو گئے رشیہ نے کوئی بڑا دیسٹرائر جو ہے وہ نہیں تیار کیا جب سے آپ کہہ لیں کہ سویت یونین ٹوٹا ہے کوئی بھی بڑا دیسٹرائر رشیہ نیوی نے جو ہے وہ تیار نہیں کیا رشیہ نیوی کا جو سارا فوکس ہے نا وہ اس وقت سب میرینز کے اوپر ہے ان بلیسٹک میزائل سب میرینز کے اوپر ہے ایس ایس بینز آپ کہہ لیں اٹیک سب میرینز کے اوپر ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت رشیہ نیوی جو ہے نا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہ کم پیسوں کے اندر اس نے اگر بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کو یہ سٹیلت سب میرینز جو ہے وہ استعمال کرنی پڑیں گی اور انہی کے اوپر وہ جو ہے پیسہ لگا رہا ہے اب اس ایکسے سائز کے اگلے پارٹ کے اندر رشیہ کی یہ جو برائی کلاس کی سب میرینز ہیں یہ کچھ اپنے بلیسٹک میزائلز فائر کریں گی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچول میزائلز فائر کریں یا ہو سکتا ہے کہ وہ انجسٹ میزائلز کے فائرنگ کی ڈریلز کریں لیکن رشیہ نے تین چار دنوں کے لیے اپنی جو پوری پیسیفک فلیٹ کی نیوی تھی نا اس کو ہلا کے رکھ دیا اور ایک سو ستر کے قریب وارشپز جن کے اندر سب میرینز بھی شامل ہیں ان کو پانیوں میں بھیج کے اپنے دشمن کو پیغام دیا ہے کہ ایک تو آپ نے ہمارے آئیلینڈز کی طرف نہیں دیکھنا اور دوسرا کہ اس پیسیفک کے اندر امریکہ اور جپان ایک پلیئر ہیں اور دوسری طرف چائنہ ایک بڑا پلیئر ہے تو یہاں پہ ایک چوتھا پلیئر رشیہ بھی موجود ہے اور آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی اور یہ پوٹن جو ہے وہ اس وقت رسپیکٹ اپنی کروا رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ